آسٹریلیا ورسس افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ نمبر 38 سوپر ٹویل کے مقابلے کی بات کرے تو آخری اوور بہت ہی رومان چکچا جی ہاں محض چار رن سے آسٹریلیا کی ٹیم یہ مقابلہ جیتی لیکن سبھی کا دل جیتا راشد خان نے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم کو اگر آگے بنے رہنا تھا چوننمنٹ کے لیے اور انگرین کو اگر پچھاننا تھا تو ان کو کم سے کم ساٹھ رنوں سے بڑی جیت درج کرنی تھی لیکن افغانستان کی ٹیم نے سارے ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا یا یوں کہہ کہ راشد نے پانی پھیڑ دیا کیونکہ اگر آسٹریلیا کی بات کرے تو پہلے بہلے باجی کرتے انہوں نے ایک سوڑا سا ٹرن آٹھ وکیٹ کے نقصان پر بنائے تھے وارنر نے پچیس رن اٹھارہ گیندوں میں تیس گیندوں پر پینتاریس مچل مارش نے اور اسٹوینیس نے کس گیندوں پر پچیس بنایا تو اس جروری مقابلے ہیں میکسویل کا بلنا چلا اور انہوں نے باتیس گیندوں پر چوون ننچ چھے چوکے دو چھکے کے مدد سے مارے تین وکیٹ نوینو لکھ فزلاک پاروکی کی خاتے میں دو وکیٹ اور ایک وکیٹ موزیب اور راشد خان کے خاتے میں گئی لیکن افغانستان کی ٹیم جب چیز کر نے اتری اور ان کا وکیٹ نین نیاڑوے رن پر پانچ وکیٹ ہو چکے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا سکتے ہیں میدان پر آئے کراماتی خان راشد خان کافی دیر بار آئے راشد خان لیکن آنے کے بعد انہوں نے میدان پر توفان مچایا وہ دیکھنے لائک تھا آپ کو بتا دیں کہ قریب پندرہ آور تاک یہاں پر ایک ستین دن پر چھے وکیٹ خو دیئے تھے افغانستان کی ٹیم نے لیکن اس کے بعد بچا کچھا توفان جو آیا وہ آیا راشد خان کے بلے سے کے لئے چاہیے تھے اور راشد خان کا توفان آیا چار رن سے ہی ہارے لیکن ہاں راشد نے سبی کا دل جیت لیا کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر پہلی گین تھی پہلی گین پر وائیڈ اور اس کے ساتھ آؤٹ ملا کیونکہ سٹرائک روٹیٹ کرنے کے چکر میں یہاں پر اپنا وکیٹ کھوتے نظر آئے دارویش رسولی پھر اس کے بعد پہلی گین جب یہاں پر کیا سکتے ہیں دوبارہ ڈالی گئی وائیڈ تھی اور اس پر وکیٹ مل چکا تھا تو سامنے راشد تھی اور اس پر کوئی رن نہیں آیا اسٹونی ساکری اوہر ڈال لے تھے پھر دوسری گین ڈالی اور دوسری گین پر ایک شاندار چوک آیا اب چار گینوں میں سترہ رن چاہیے تھے یعنی کہ تین چھکے چاہیے تھے کم سے کم افغانستان کی جیت کے لیے اب لاشٹ میں یہاں پر تیسری گین جب ڈالی گئی کرارہ چھکا سب دیکھ کر ہو جاتے حقہ بڑکہ کیونکہ اب لاشٹ کی دو گیندوں پر چاہیے تھے گیارہ رن اور یہاں پر سے ایک بڑے ہٹ کے تلاش تھی لیکن راشد پانچوی گین پر صرف یہاں پر چوکا چھکا نہیں مار پائیں اگر چوکا بھی آ جاتا تو مقابلہ ڈرو کی سٹیتی میں جا سکتا تھا اگر آخری گین پر چھکا آتا تو لیکن آپ کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے جو پانچوی گین تیس پر دو رن بھاگا پھر آخری گین میں تو مطلب میچ ہاتھ سے جائی چکا تھا لیکن پھر بھی راشد نے اس پر چوکا مارا اور مقابلے میں تو آخری گین پر جیت کے لئے قریب یہاں پر نو رن چیئے تھے چوکا مارا پھر اس کے بعد ایک رن ہٹائے گیا اور بچا کچھا چار رن سے یہاں پر افغانستان کی ٹیم ہارتی نظر آئے لیکن اگر بات کریں راشد نے پوری کوشش کری تیس گین دو پر اٹھالیس تین چوکی چارٹ چکی کے مدد سے مارے اور ان کے ٹیٹونٹی کریئر کا یہ سروہ سریشت سکور بنا انٹرنیشنل مقابلے میں افغانستان کی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم پر کافی کچھ عبدار عبدار چھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ جانا چاہے سیمی پائنل میں تو جا سکتے بس ان کو جیت درج کرنی ہے شیلنکا کے خلاف اگر شیلنکا جیتی ہے تو اسٹریلہ کے چانس رہیں گے لیکن نیٹرنیٹ یہاں پر افغانستان جاتے جاتے گم کر جائی اس بیچ بڑی جانکاری حق سکتے کہ افغانستان ایک اپتان محمد نبی نے اپنے چین کے پردشن سے ناراض ہوتے ہوئے کپٹانی سے کئی نکہ استیفہ دے دیا اور کپٹانی پت سے ہٹتے ہیں یہاں پر بڑا اعلان کرا اور یہاں پر سبھی کو بڑا جھٹکا دیا یہاں پر کپٹان محمد نبی نے بننے چین کے ساتھ ایسی اور جانکاریوں کے لئے اور اس مقابلے کے ہیرو بنے گلین میکسویل لیکن دل جتا سبھی کا راشد خان میں دھنیوار